ڈاکٹر میرے کبوتر کی بچے بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں اس کا کیا علاج کروں ایسا علاج بتائیں جس کے ساتھ وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور جلدی بڑے بھی ہو جائیں السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مزر اقبال ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیکسٹر ان بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹے کی شاند کو بھی ضرور تبائیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں کبوتر کی بچے سب سے پہلے میں پہلے وجہ آپ پہ ڈسکس کر لیتی ہیں کہ وہ کمزور ہوتے کیوں ہیں ماں کو جب اچھی طریقے سے ان کے خدارت نہیں ملتی وہ انڈے دے دیتی ہے انڈوں سے پھر بچے بھی نکل آتی ہیں بہ مشکل لیکن بچے تو نکل آئے لیکن ان کی انڈوں کے اندر انڈے بننے کے پروسس میں جو ان کو وضائیت جو ملٹی ویٹیمنز منرل کی ضرورت ہوتی تھی وہ انہیں نہیں ملی انڈوں میں تو آت ہو گئے اب جو بیہ نکلیں گے تو وہ کمزور ہوں گے تو اس کے لیے جب بھی آپ اپنی کبوتری سے انڈے لینا چاہتی ہیں تو اس کا پہلے ہفتہ پندرہ دن اس کو اچھی خوراک دیں اچھی ملٹی ویٹیمنز کا سیرپ گولی یا خوراک کی صورت میں انہیں دیں تاکہ ان کی نشن ماں اچھی بہتر ہو سکے جب اس کے اندر گروت اچھی ہوگی اس کی اپنی گروت اچھی ہوگی تو انڈے جو دے گی انڈے بھی مضبوط اور پیدار ہوں گے اور انڈوں سے پھر جو بچے نکلیں گے وہ بھی شاکار ہوں گے تو اب یہ تو ملٹہ ایندہ کے لیے آپ نے یہ اتیاطی تدبیر لازمی کرنی ہے اب بچے جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اس کا کیا کریں تو اس کے لیے کسی بھی میڈک اسٹور یا فار میرسی سے آپ نے دو سیرپ لے لینے ہیں ایک تو آئیبریٹ فولک آئیبریٹ کا سیرپ لے لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کیلشیم پی کا سیرپ لے لینے ہیں آئیبریٹ اور کیلشیم پی یہ دو سیرپ لے کے آپ نے اگر آپ کے پاس چند ہیں گینٹی کے تو آپ نے دو سیسی سوینڈ کے ذریعے بھار کے دو سیسی آئیبریٹ کا اور دو سیسی کیلشیم کا آپ نے کبوتر کے بچوں کو دے دینا ہے صبح اور دو دو سیسی شام اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب ہی کو فیدہ مل جائے جو کمزور ہیں ان کو بھی اور جن کے لئے تھوڑی بہت کمی رائے گیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو جائیں تو اس کے لئے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے دو چمچ آئیوریٹ کے سیرپ کی اور دو ہی چمچ کیلشیم پی کے سیرپ کی یہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ان کی آگے رکھتے ہیں تو زانہ کی بھی آپ نے یہ استعمال کرنا ہے ایک سیرپ ختم کہ دونوں سیرپ ختم ہونے سے پہلے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کے کبوتر کے بچے ہیں صحت بند ہو جائیں گے وہ کھانا پینا پہلے کے نسبت تیز کر دیں گے ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور وہ جسے میں کہتا ہوں شاکار شاکار ہو بن جائیں گے آپ کے کبوتر جو ہیں مکمل سٹرونگ بن جائیں گے جو اچھے بریڈر بھی بن جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور بھائی کا بھی فیدہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیچ فیڈیو میں تب تک لئے دیکھتے مذہب کے جاتے دیں اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات